بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے وقال صاحب تو آپ دیکھ رہے ہیں کیاڈیشن یوٹیوب چینل جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے اوپر جو بھی لیٹس نیوز آتی ہے ایڈیوکیشن کے حالے سے ہم فوراں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کوارٹی وڈیو کے ساتھ ہم آپ کو نوٹیوکیشن بھی دکھاتے ہیں اور لائف پروو کے ساتھ آپ کے ساتھ خبر شیئر کی جاتی ہے اور یہ وہاں چینل ہے جس کے اوپر آپ کو مکمل جو ہے پراپر طریقے کے ساتھ آپ کی جو ہے ہر بات جو ہے آپ کی کلیر کی جاتی ہے تو اس سے پہلے جن بچوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے سے آپ کا ہی فائدہ ہے جو بھی لیٹس نیوز آئے گی ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہو ایڈیویشن کے حوالے سے ہو شدول کے حوالے سے ہو ڈیسٹریشن کے حوالے سے ہو کسی بھی حوالے سے ہو آپ کو جو بھی بورڈ کا نوٹیفیشن آتا ہے یا گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفیشن آتا ہے آپ کو فوراں جو ہے انفرمیشن مل جائے تو آپ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کروں گا جو اگزیم ہوگا دوزار اکیس کے اندر نائیتھ اور ٹینتھ کے حوالے سے اس کے جو شدول ہے وہ آ چکا ہے کس طرح آپ نے ایڈمیشن بیجنا ہے کون سی ہے جو پنجاب کے نو بورڈ ہیں اس کا جو ہے ایڈمیشن ڈیٹ جو ہے وہ کون سی ہے سارا طریقہ کارمن کمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا تو پنجاب کے اندر ٹوٹل نو بورڈ آتے ہیں جس کے اندر آتا ہے پہلپر بورڈ فیصلہ بار بورڈ ڈی جی خان بورڈ گجرانوالا ملتان راولپنڈی سائی وال سرگودہ اور لہور بورڈ شامل ہے یہ نو بورڈ کی میں بات کر رہا ہوں اس کا شیڈول میں آپ کے ساتھ لائی پروو کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے یہ لاہور بورڈ کی سائٹ جو آپ کے ساتھ میں موجود ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر سکننگ اوپر لکھا ہوئے نوٹیفکیشن اور ایک بات میں آپ کو اپورٹنٹ بتانا چاہتا ہوں جب آپ جو ہے آپ پنجاب کے اندر ٹوٹل جو نو بورڈ ہیں اس کے اندر کوئی بھی بورڈ ہو اس کی ڈیٹ کا شیڈول جو ہوتا ہے ارزیلڈ کا ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ سیم ایک ہی دن آتا ہے اسی طرح جو ان کی ڈیٹ ہے وہ بھی ایک ہی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں نو بورڈ کی اگر آپ اپنے اپنے بورڈ کا نوٹیفکیشن پڑنا چاہتے ہیں تو لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں پہ کلک کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ یہ دیکھیں سامنے سکرنگ کے پر ویب سیٹ مجود ہے لہور بورڈ کی آپ نوٹیفکیشن کے پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ نوٹیفکیشن اس طرح آ جائے گا یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے آن لین شیڈول فار ایس ای سی اینوال اگزیم دوزار اکیس اس کا مطلب ہے نائنی سو ٹینس کا جو شیڈول ہے وہ آ چکا ہے اس کو اپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ شیڈول اوپن ہو جائے اس کے اوپر جو ہے سنگل فیز کے ساتھ نائن سو ٹینس کا داخلہ بیجنے کے لئے جو ڈیٹ ہے وہ آپ سکرنگ اوپا دیکھ سکتے ہیں یہ واضح دور پر لکھا ہوا ہے سونہ نومبہ دوہزار بیس سے لے کر دس دسمبر دوہزار بیس تک ہے اور ڈبل فیز کے ساتھ گیارہ دسمبر دوہزار بیس سے لے کر اکی دسمبر دوہزار بیس تک ہے اسی طرح تین گناہ فیز کے ساتھ بائی دسمبر دوہزار بیس سے لے کر 29 دسمبر 2020 تک ہے یہ نوٹیفکیشن آپ لائی پروو کے ساتھ سکرنگ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے واضح طور پر ہر چیز لکھی ہوئی ہے اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں بھی رکھ دوں گا آپ وہاں سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ کو ایک چیز اور میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تمام بورڈ کا جو داخلہ بیجنے کا جو طریقہ کارہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے لیکن ڈیٹ جو ہے پجاب کے نو بورڈ کی وہ سیم ہی ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے آپ کو میں جو ہے اس کے اوپر فارم جو ہے وہ بھی میں آپ کو ڈانلوڈ جو ہے وہ کر کے دکھاؤں گا تو جب یہ سب سے پہلے دیکھیں ڈیمو کے طور پر جو ادر بورڈ کے لوگ ہیں وہ بھی اس کو دیکھ لیں ان کی بھی رہنمائی ہو جائے گی انہوں نے بھی اپنی ویب سائٹ سے فارم جو ہے ڈانلوڈ اسی طرح کرنا ہے یہ سب سے پہلے سکرینک اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ریگولر اڈمیشن ایس ای سی اینوال اگزیم دو سار اکیس ریگولر بچوں کا اڈمیشن یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہاں سے جائے گا اور پرائیوٹ بچوں کا اڈمیشن جو ہے نیچے لکھا ہوا ہے پرائیوٹ اڈمیشن یہاں سے جائے گا تو ریگولر بچوں کو میں بتانا چاہتا ہوں جب آپ جو ہے اڈمیشن اپنا بیجیں گے تو آپ کا اڈمیشن جو ہے وہ جائے گا سکول کی طرف سے جو آپ کا سکول جس میں آپ پڑھتے ہیں ریگولر آپ جو کلاس لیتے ہیں اسی سکول کی طرف سے آپ کا اڈمیشن جائے گا اور سکول والے یہاں پہ اپنا لوگن کر کے پاسورٹ لگا کے آپ بچوں کا داخلہ جو ہے وہ خود بیجیں گے آپ کو بیجنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سکول کا ہی کام ہے آپ کا اڈمیشن یہاں سے بیجنے کا باقی جو ہے پرائیوٹ بچے ہیں ان کا اڈمیشن فارم ہے وہ کس طرح آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہے جب میں نے اس کے اوپر کلک کیا لکھا ہوا ہے اڈمیشن فار ایس ایس سی اینیول اگزیم دوہزار اکیس یہاں پہ انہوں نے ایک واضح طور پر لکھا ہوا ہے ایسے طالبینوں جنہوں نے کبھی بھی داہیم جمال میں داخلہ بیجا ہو وہ صرف نوہی جمال میں داخلہ بیجنے کے اہل نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے دسویں کلاس کا کبھی داخلہ بیجا تھا یا آپ اس میں فیل ہو چکے تھے تو اس دفعہ اگر آپ چاہیں کہ نائز کا اڈمیشن ہم بیج دیں تو نائز کا اڈمیشن آپ نہیں بیج سکتے ہیں آپ کے جو ہے پیپر نائز ٹین کٹھے کا اڈمیشن جو ہے وہ جائے گا رول اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ دسویں کلاس کے پیپر دے دیتے ہیں تو پھر جب نیکس ایئر آپ اڈمیشن بیج جائیں گے بیشہ کا فیل ہو جائیں یا آپ کے چانس ختم ہو جائیں اگر آپ نے ایک دفعہ دسویں کلاس کا اڈمیشن بیج دیا ہے پھر آپ جو ہے نائز کا صرف اڈمیشن نہیں بیج سکتے آپ سوچتے ہوں کہ اس دفعہ میں نائز کا بیج دوں گا نیکس ایئر ٹینس کا بیج دوں گا اس طرح نہیں ہوگا پھر آپ کا نائز ٹینس کا کٹھا ہی جائے گا اور جو فریش بچی ہیں جنہوں نے فسٹ ٹیم داخلہ بیجنا ہے وہ نائز کا بیج سکتے ہیں اس کے علاوہ جنہوں نے دوہزار انیس میں نائز کے پیپر دیئے تھے اس کے بعد دوہزار بیس میں داخلہ نہیں بیج جاتا ان کا بھی نائز ٹینس کا کٹھا اگزیم ہوگا اگر آپ جو ہے دوہزار بیس میں آپ نے نائز کا داخلہ بیج جاتا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس دفعہ میں نے صرف نائز کے ہی پیپر دینے ہے تو آپ نائز کا ہی صرف داخلہ بیج سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں پرموڈ ہو چکا ہوں میں نے داخلہ بیجا تھا اور میں جو ہے صرف ٹینس کے پیپر دینا چاہتا ہوں تو پھر آپ ٹینس کے پیپر جے سکتے ہیں تو یہ سامنے آپ کے لنک جو ہے لہور بورڈ کی سائیڈ مجود ہے اس کے اوپر نے لکھا ہوا ہے کہ فریش کیلنڈٹ جو فریش بچے ہیں وہ داخلہ بیج سکتے ہیں جن کی ڈسٹریشن ہوئی ہے پہلے ڈسٹریشن کسی سکول میں داخلہ لیا تھا لیکن سکول نے ڈسٹریشن کرواری تھی لیکن اس کے بعد داخلہ نہیں بیج جا جیا 2010 سے پہلے آپ نے جو ہے اپیئر جو ہوئے تھے ڈسٹریشن نمبر آپ کے پاس ہے تو یہاں سے داخلہ بیج سکتے ہیں اگر آپ ڈسٹریشن ہوئی ہے تو یہاں سے بیج سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی سیپلیمنٹری اگزیم دینا تو یہاں پہ کمپارمنٹ کے اوپر کلک کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے مارکس امپروب کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر کے بیج سکتے ہیں اڈسٹریشن کے لیے یہاں سے بیج سکتے ہیں باقی ادھر اگر بورڈ ہے اگر آپ لہور بورڈ یا کسی کراچی بورڈ یا فیصلہ بار بورڈ یا کسی ادھر بورڈ سے لہور بورڈ میں اگزیم دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کلک کر کے اڈمیشن بیج سکتے ہیں تو میں فریس سوڈن نائیز کا اڈمیشن آپ کو ڈیمو کے طور پر بیج کے دخواہ دیتا ہوں کہ فارم آپ نے کس طرح آن لینڈ ڈالنڈ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ سیلیٹ کر کے یہاں پہ کلک کر دیا یہ سکرین کے اوپر جو ہے آپ لائی پروو کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ اڈمیشن کس طرح بیجنا ہے تو یہاں پہ آپ نے نام لکھنا ہے تو میں یہاں پہ نام لکھ دیتا ہوں محمد علی یہ میں عارضی طور پر آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہا رہا ہوں میں نے اڈمیشن نہیں بیجنا ہے صرف آپ کو سمجھانے کے لیے فارم ڈالوڈ کر کے آپ کو میں دکھاؤں گا اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں عابد علی یہ فادر نیم لکھ دیا یہاں پہ آپ نے ڈیٹ او برس لکھنا ہے اور یہاں پہ آکے آپ نے جو ہے اپنی ڈیٹ او برس لکھ دینی ہے جو آپ کی ریجنل ڈیٹ او برس ہے وہ ہی آپ نے لکھنی ہے یہاں پہ آپ نے آکے یہاں پہ اپنا بے فارم نمبر وہ لکھ دینا ہے اور یہاں پہ آکے اپنے فادر کا ایڈی کا نمبر بلکل ٹھیک لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے آکے سائنس کے ساتھ پیپر دینے یا آرز کے ساتھ لکھا ہوئے بائیو یا کمپیوٹر سائنس کے ساتھ میٹرک کرنا ہے تو یہاں پہ میں بائیو کے اوپر کلک کر دیتا ہوں پکچر آپ نے یہاں پہ وہی اپلوڈ کرنی ہے جو بیگرونڈ بیلو ہو پاس بورٹ سائز کرنی ہے اور بیس کے بی سے کام فائد آپ کی ہونی چاہیے پھر یہاں پہ اپلوڈ ہوگی یہاں پہ میں عام دیمو کے طور پہ ایک پکچر میں نے اپلوڈ کر دی ہے یہ یہاں پہ میں اب اس کو سیو کروں گا اب میں یہاں پہ آ کر سیو پہ کیا کلک کروں گا تو یہ میں نے سیو پہ کلک کر دیا فارم فیل کرنے کے بعد اس کے بعد یہ دیکھیں فارم سیو سکسیسفل تو یہاں پہ ساری ڈیٹیلز وہنیں آگئی ہیں یہاں پہ میں نے کلک کیا میرا فارم جو ہے ہے آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ جو ہے وہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ فارم آپ کے سامنے جو ہے وہ لہور بورڈ کا آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے اس کے اوپر نام ہر چیز دیکھ لینی ہے یہ دیکھیں واحدہ طور پر لکھا ہوا ہے کہ فارم کے ساتھ آپ نے والد کے شناسی گھڑ کی تصدیق شدہ کافی بھی لگانی ہے اور بینک امیدوار سے فیض وصول کے بعد تین دن کے اندر جو ہے فارم ہاں ہانتی غیر بیما داخلہ فارم بورڈ حاضر کو جمع کروانے کا پونت ہو گا اور سورز میں بینک ذمہ دار ہوگا آپ نے ایچ بی ایل کی کسی بھی برانچ میں جا کے جو جو ہے وہ جمع کر دینا ہے یہ نیچے چلان فارم ہے جے بھی وہاں پہ جمع کرانا ہے اس کے علاوہ فام بھی آپ نے ایچ بی آل بینک میں جمع کر دینا ہے آگے ایچ بی آل بینک کا خود کام ہے کہ آپ کا جو فام ہے وہ بورڈ آفیس جمع کروا دے گا اور یہ اس کے اوپر جو ہے آپ نے اس فارم کو کسی بھی پرنسیپل سے گورنمنٹ ہیڈ ماسٹر سے اس کو تصدیق بھی کروالینا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے انسٹیٹیوٹ نیم کالیج کوڑوسی یا نیسی سکنیچر اور سٹیمپ اور یہاں پہ تصویر جو ہے وہ آپ نے لگانی ہے پاسپورٹ سائز کلر فوٹو کاپی جو ہے جو کلر جو فوٹو ہے وہ یہاں پہ لگانی ہے اور اس کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے تصدیق کرانے کے بعد اس کو ایچ بیل بینک میں جا کے جمع کرا دینا ہے فارم کو اور سار چلان فارم کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے فارم ڈاللوڈ کر کے اپنے گھر میں رکھ لینا ہے اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے فارم اور چلان فارم بینک میں جا کے جمع کرانا ہے باقی جو ادھر بورڈ ہیں پجاب کی آٹ بورڈ ان کے جو ہیں تھوڑا سا طریقہ کا مختلف ہے ان کا فارم جو ہے فیز بینک میں جمع کرانا پڑتا ہے یا ڈاک کے تھرور کروانا پڑتا ہے اس کو پرونے واضح طور پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ امید وار فیز جمع کروانے کے بعد بینک رسید مفہوض رکھے اور علم بس بھی پناہ ملنے کی صورت میں امتحانی طریق سے سات دن قبل ہمرا رسید بورڈ سے رابطہ کرے اور جو ہمرا رسید بورڈ سے رابطہ کرے رسید آپ نے ساتھ لے کر جانی ہے اور امید وار داخلہ فارم کے مطلقہ ادایات ضرور پڑھ لے اس کے اوپر جو بھی انفرمیشن آپ نے ساری پڑھ لینی ہے تو امید کرتا ہوں آج کی وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس وڈیو کے اندر میں اور انفرمیشن آپ کے ساتھ لے کر آؤں گا تو پیارے بچو اگر اس چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کال لیں اور بیل آئیکن کو پریس کال لیں تاکہ جو بھی لیٹس میوز آئے ایجوگیشن کے بعد سے آپ کو فرم ملتے آؤں گا ملتے نیکس وڈیو میں اللہ حافظ